آئیے آپ کی دلوں کی دھڑکن جناب جوہر کانپوری سے میں گدارش کرتا ہوں کہ آئے اور مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں زوردار تعلیوں میں استقبال کریں بہت شکریہ بھائی ارتو لجنبی صاحب کا دنیا میں لاکھوں لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور روز اس دنیا سے کچھ کرتے ہیں لیکن چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا تو ہوتے ہیں لیکن مرتے کبھی نہیں وہاں کیا کہنے وہاں کے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں انہی میں سے مہن لال جی ہمارے ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کے جو پریوار ہیں یہ بھی مثالی لوگ ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں ان کی عقیدت کو ان کی محبت کو کیا کہنے کہ انہوں نے اپنے پتا جی کو یاد رکھا اور یاد رکھ رہے ہیں مہن بھاسکر جی کو ایک چار مصرے خراج عقیدت کی طور پر پیش کرتا ہوں جی جوہر بھائی شیر یہ ہے کہ میار کی بلندی سے نیچے نہیں گرے میار کی بلندی سے نیچے نہیں گرے میار کی بلندی سے نیچے نہیں گرے مشکل میں بھی ان آنکھوں سے کترے نہیں گرے باری شوئی باری شوئی پر ہم کبھی کسی کی نظر سے نہیں گرے میار کی بلندی سے نیچے نہیں گرے ارسکی آئے جب سے نگاہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا روپ بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا اور جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرہ ہو گیا روپ بدلہ رنگ بدلہ روپ بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرہ ہو گیا اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرا ہو گیا خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے ہمدم سمجھ لیتے خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے ہمدم سمجھ لیتے اگر تم دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھ لیتے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے ہمدم سمجھ لیتے یہ اتنی سی بات آپ نے جب سمجھ لی تو مجھے یہ اقین ہے کہ میرے شیر پوری طرح سمجھ رہے ہوں گئے آپ بس مجھے بھی احساس دلاتے رہی ہے کہ میرے شیر آپ تک پہنچ رہے ہیں بہت بہت اور کچھ شیر پیش کرتا ہوں سمات فرمائیے خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے ہمدم سمجھ لیتے اگر تم دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھ لیتے کیا کہنے جو اور بھائی ہے خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے ہمدم سمجھ لیتے اگر تم دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھ لیتے مسلسل ٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں ہوتی مسلسل ٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں ہوتی اگر پہلی ہی ٹھوکر کا اشارہ ہم سمجھ لیتے مسلسل ٹھوکریں تقدیر کا حصہ یہ بھی آپ بلکل لگتا خیال مت کیجئے بلکل ماں سوچئے کہ یہ جوہر کانپوری جو شیر ہلکے سے پڑھ رہا ہے وہ شیر ہلکے ہی ہوگا تو داد بھی ہلکے ہی سے دے دو ایسا بلکل ماں سوچئے آپ اس چکر منت رہیے دیکھیں یہ میرا معاملہ ہے کسی پر زور لگاؤں گا کسی کو حرام سے پڑھوں گا آپ اچھی طرح سنتے رہیے بس خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے ہم دم سمجھ لیتے اچھے شیر کی شاید یہی پہچان ہے تو پھر تب ایسے ہی نکلنے دیجئے تاکہ میں یہ تسلیم کر لیا جاؤں گا میں اچھا شاعر ہوں اگر تم دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھ لیتے مسلسل ٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں ہوتی اگر پہلی ہی ٹھوکر کا اشارہ ہم سمجھ لیتے یہ ایک الگ سے شیر غدل پڑھتا ہوں کہ جھیل سی آنکھیں شوخ ادائیں پھول سا چہرہ گھر میں ہے دیکھیں اسے نوجوان بہت غور تھا سنیں لیکن بگڑے ہوئے بزرگ زیادہ غور تھا سنیں جھیل سی آنکھیں شوخ ادائیں کافی لوگوں مد دیکھو ناپاک دپٹوں کی جانب جس پر پوجا کر سکتے ہو ایسا دپٹہ گھر میں آئے 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 کافی لوگوں مد دیکھو ناپاک دپٹوں کی جانب جس پر پوجا کر سکتے ہو ایسا دپٹہ گھر میں ہے جب تک جیب میں مال رہے گا تب تک دے گی دنیا پیار جب تک جیب میں مال رہے گا تب تک دے گی دنیا پیار جو دکھ سکھ میں ساتھ نبھائے وہ محبوبہ گھر میں جب تک جیب میں مال رہے گا تب تک دے گی دنیا پیار جو دکھ سکھ میں ساتھ نبھائے وہ محبوبہ گھر میں ہے ان بازاری لیلاؤں سے مجھ کو کیا لینا دینا ان بازاری لیلاؤں سے مجھ کو کیا لینا دینا جوہر صاحب میں یوسف ہوں میری زلیخہ گھر میں آہا جوہر صاحب میں یوسف ہوں میری زلیخہ گھر میں ہے ایک نظم ایک مطلع یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا اہا ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا کیا کہنے ہیں ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا یہ ہماری غزہ ہے یہ ہمارے روح کی غزہ ہے ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا اب وہ شیر آ رہا ہے اس شیر کی حفاظ حضور کر لیے گا بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر ایک بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بوڑے باپ سے جا کر لپڑ گیا کیا کہنے ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر کیا کہنے میں اپنے بوڑے باپ سے جا کر لپڑ گیا ایک تم دیکھیں ہر گھر کی کہانی جوہر کانپوری شیر کے ذریعے پیش کر رہا ہے کہ ایک تم کہ تم نے باڑ دیا خاندان کو ایک تم کہ تم نے باڑ دیا خاندان کو ایک میں کے خاندان کے لوگوں میں بڑ گیا اہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تو ابھی تک دکھوں میں ہوں اب پوری کہانی آپ سمجھ لیجئے آدمی خود کوشی کیوں کرتا ہے کیا سمجھے میں کم مرا ہوں میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں وہ جسم تھا جو ریل کی پٹوی پر کٹ گیا آہا کیا کہنے میں کم مرا ہوں میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں وہ جسم تھا جو ریل کی پٹوی پہ کٹ گیا اور دیرو حرم ہی کیا مندر اور مسجد ہی کیا دیرو حرم ہی کیا یہ سبھی در اسی کے ہیں دیرو حرم ہی کیا یہ سبھی در اسی کے ہیں وہ ایک نام سیکڑوں خانوں میں بڑھ گئے کیا کہنے بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے میں اپنے بڑھے باپ سے جا کر لپڑ گیا کہ انگاروں کو پھول بنایا جائے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت اچھا شیر ہے لیکن اگر یہ لگے کہ میں نے سچ کہا ہے تو مجھے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ میں نے سچ کہا ہے بس اتنی سی گزارش انگاروں کو پھول بنایا جائے گا یہ یہ نعرہ مقبول بنایا جائے گا اور بعد میں ہوگی مندر مسجد کی تعمیر پہلے ایک سکول بنایا جائے گا بجنہوگی مندر مسجد کی تعمیر پہلے ایک سکول بنایا جائے گا میں ہوگی مندر مسجد کی تعمیر پہلے ایک سکول بنایا جائے گا کیا کہنے پہلے ایک سکول بنایا جائے گا ایک نظم میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں دیکھئے ابھی کچھ دن پہلے میں ذرا سا فرسپ میں تھا دس پندرہ دن تو گھر میں ٹی وی زیادہ دیکھ رہا تھا ٹی وی پر زیادہ تر خبریں دیکھتا ہوں خبریں دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ سرحدوں پر بہت تناو ہے اور سرحدوں سے ہمارے جوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں لیکن لاشیں جن گاؤں میں جا رہی ہیں وہ کچھے مکان ہیں وہاں جن گھروں میں جا رہی ہیں لاشیں جن باپ کی لاش جا رہی ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کے جسموں پر میلے کچیلے چیتھڑے ان کے ماں باپ کے جسموں پر بوسیدہ کپلے دیکھ کے دل کام گیا اور وہاں پر ایک شاعر پر باغی ہوا کیونکہ شاعر تھوڑا سا آوارہ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا باغی ہونا چاہیے جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی شاعر نہیں ہو سکتا تو وہاں پر ایک شاعر اندر کا دیرتی جی باغی ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ حالات جو دیش کی رکشہ کرتے ہیں جو سرحدوں پر رہ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں دیش کی حفاظت کرتے ہیں ان کے یہ حالات کہ ان کے بچے اچھے سکولوں میں پر تک نہیں سکتے اور جو دیش کو لوٹ رہے ہیں وہ ایسی محلوں میں رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہاں سے نز بن جاتے ہیں واہ واہ جو روی کیا کہنے ایک بار مجھے اجازت دے دیجئے یہ دنگا ہو جائے ہم اپنے گھروں میں چپ چاپ رہتے ہیں یہ سرگوں پر پھرا کرتے ہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو ہم تہوار مناتے ہیں یہ سرکوں پر ہماری حفاظت کے لئے یہ تہوار بنی مناتے ہیں ان کے یہ بجیانات بنتی ہے نز بنتی ہے ایک ایک لائن پر آپ کی توجہ اگر اچھی لگے تو مجھے بتائیے گا نزم کا شرشک ہے جائے جوان جائے کسان لال بہادر شاشتری جی کا نعرہ جائے جوان جائے کسان اسی کو میں نے اپنے نزم کا شرشک بنایا اور نزمی یہاں تو شروع ہوتی ہے کہ چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چاہے ان سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چاہے ان سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم چاہے ان سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جا کی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نے دولت ہے نے دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاک سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدروں کی ہی اولاد سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چاہے ان سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جا کی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نہ دولت ہے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاک سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جو کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جاکہ سرحد پر ترمنا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا جنتا سے کہنا ہے کہ ہشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو منصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے بہینے کے لیے رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہیں خواب اکثر یہ ہوتا ہے چناؤ آتے ہیں جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہیں خواب تم اس سے کہتے ہیں ان کے لیے جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہیں خواب ایک شائر مانگتا ہے آج ان سب سے جواب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوں آپ رہنمائی آپ کی ہو آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوں آپ رہنمائی آپ کی ہو ملک کے رہبر ہوں آپ آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہید آنے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کا اپنا کوئی دیکھئے یہ ہے وطن کے کام آنے والے ان کے گھر آنے کو حق ہے چناؤ لڑنے کا ایسے لوگوں کو حق ہے چناؤ لڑنے کا جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہے خواب ایک شائر مانگتا ہے آج ان سب سے جواب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوں آپ رہنمائی آپ کی ہو ملک کے رہبر ہوں آپ آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہید آنے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کا اپنے کوئی جن کے گھر کے فضل نے دی جان اپنا ملک پر جن کو اپنا ملک خوابوں میں بھی آتا ہے نظر اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی رہنمائی کے فقط حق دار ہو وہ حدمی اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے باغ میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں کیا کہنے جوار بھائی اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے باغ میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان تنمن دھن کریں جو سکو اپنا لٹائیں اس وطن کے واسطے اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگل کے واسطے جو کرے تیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرحدوں پر ہیں حفاظت کے لیے بس انہی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا چاہیے ایک بار زوردار تعلیہ جنب جوہر کانپوری صاحب کے لیے